اسلام علیکم یوٹیوب فیملی سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور سب اپنے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو ہنجی آج ہم آپ کو بنانا چاہیں گے پیزا بلکل پیزا باہر جیسا ریسٹران جیسا گھر میں بن سکتا ہے صرف آپ کو ٹرائے کرنا ہوتا اور محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑی بہت اور بلکل باہر جیسی چیز بن جاتی ہے اگر آپ کوشش کریں اور ہنجی آج اس ویڈیو کے بعد آپ سارے ضرور کوشش کریں گے تو آپ سب سے پہلے ہم لوگ اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ نے جتنا ڈالنے آپ ڈال سکتے ہیں نیچے جو ہے گارلک فرائے ہو رہی ہے اس کے اندر اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے ریڈ چیلی فلیکس اور یہ سب کچھ آئل کے اندر آپ لوگ اچھے سے سٹر فرائے کر لیں کوئی سا بھی آئل لیلیں اگر آپ نے چکر نہیں ڈالنا تو آپ بے شک نہ ڈالیں اب باری آجاتی ہے ہماری ڈو کی ڈو کے اندر ہم لوگوں نے یز ڈالنی ہے دو ٹی سپون ہم لوگوں نے ٹی سپون سوری شگر ڈالنے ہیں اور نمک ڈالنا ہے میدہ ڈالنا ہے دو کپ اور ایک آدھا کپ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس میں لیوک وام بوٹر جس کو ہم کہتے ہیں نیم گرم پانی وہ یوز کرنا ہے نیم گرم پانی یوز کریں گے ہم اپنے ڈو کو اچھی طرح سے گوننے کے لئے تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس میں دو کپ اور آدھا کپ میدہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ییسٹ ییسٹ کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے اس میں چینی اپنی چینی ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر اپنا نمک ڈالنے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے گوننے لوگ کے اندر آپ نے دو چمچ آئل بھی ضرور ڈالنے ہیں صحیح ہے یہ ہم نے چینی بھی ڈال دی ییسٹ بھی ڈال دی جو ایک چمچ ہم نے ٹی سپون ہم نے سال ڈالنا تھا ہم نے وہ بھی ڈال دیا اور اب آہستہ آہستہ آرام آرام سے نیم گرم پانی سے اپنا جو یہ ڈو ہے اس کو گون لینا ہے ٹھیک ہے نیم گرم پانی سے اس لئے گوننا ہے تاکہ جو آپ کی ڈو ہے وہ کافی سمود بنے اب بس آپ نے گونتے جانا ہے گونتے جانا ہے اور ڈو کو گونتے جانا ہے انشاءاللہ بہت سوفٹ اور سمود بنے گی اس میں میں نے ایک بات مس کر دی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جو ڈو تھی اس کو تھرٹی منٹس کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے پریفریبلی ایک گرم جگہ پہ رکھاتا صحیح ہے اس سے آپ کی ڈو جو ہے بہت پھول جائے گی اور انشاءاللہ بہت سمود نکلے گی سوفٹ نا اس کے بعد آپ نے آدھا کپ اس میں پیزا سوٹ ڈال لینے اور پیزا سوٹ کہیں سے بھی مل جاتی ہے اور آپ نے آدھی چیلیٹیز ڈال لیں اور آدھی آپ موزیللہ ڈالیں ورنہ آپ پیزا چیز ملتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سو لوگ کہتے ہیں پیزا سوٹ پیزا سوٹ پیزا سوٹ لٹرلی کہیں سے بھی آپ کو باہر سے مل جائے گی کوئی اتنا ہوا نہیں ہوتا پیزا سوٹ کا ورنہ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کومنٹس میں بتا دیں آپ نے باہر سے نہیں لانی تو ہم لوگ گھر میں بنانا بھی میں آپ کو سکھا دوں گی صحیح ہے اس کے بعد آپ نے جس طرح آپ کو پسند ہے جو انسی ٹاپنگز پہ پسند ہیں آپ وہ لگ ڈال لیں اور اپنے پیزا کو اچھا سا فیل کر لیں ڈیکریٹ کر لیں جس طرح بھی آپ کو جسے بہتر لگتا ہے اور کوشش کریں کہ سارا کچھ ایونلی سپریڈ ہو تاکہ ہر پیس میں پیزا کے آپ کو اچھے سے فلیور آئے صحیح ہے چکن ڈال رہی ہوں میں اس کے اوپر اور اب اس کے بعد ہماری پاری ہے چیز کی اور چیز تو ہر جگہ اچھے سے سپریڈ کرنی ہے تاکہ ہر جو پائٹ ہے اس میں زار ساری چیز کیونکہ چیز مجھے چیز بہت پسند ہے یہ کہ آپ سے کم بھی ڈال گئی نہیں جو بچوں کو آپ کی ویجٹیبلز پسند دیا آپ کو چکن ہی نہیں پسند تو بے شک آپ نہ ڈالیں آپ نے اپنی کنمینینز دیکھنی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ اگر یہ ہی چیز ڈال رہی ہے تو اگر یہ گھر میں نہیں ہے تو میں پیزا نہ بناوں بلکل بھی احسانی کرنا آپ ضرور ٹرائے کریں اور انشاءاللہ بہت 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 اچھا بنے اب اس کے پر ہم لوگ ڈال لیں گے چلی فلیکس اور اوریگانو یہ میں نے اپشنل ہے ڈالنا ہے نہیں ڈالنا آپ بھی مرضی ہے اس کے بعد اپنے پیزا جب اون میں رکھنا ہے تو اس کو پہلے پری ہیٹ کر لینا ہے منیٹی ڈگریز کے اوپر ٹونٹی منٹس کے لیے پیزا جو آپ نے اون میں رکھنا ہے آپ پیزا کو ایک بھڑے والے جو چاول کا پتیلہ ہوتا ہے اس کو کور کریں اور نیچے آگ جل آ لیں اور اس کو اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو پری ہیٹ کر لیں آگ جل آ کے اور اس کے بعد پیزا اس میں ڈالنے تو وہ بھی بن سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی چیز اویلیبل ہے اس کے اندر آپ لوگ پیزا بنا سکتے ہیں اور گھر میں ضرور پیزا بن سکتے ہیں اور ضرور ٹرائے کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے تو ضرور بتائیں کہ آپ کا پیزا کیسا بنانا جی اب آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنے اور اگر آپ کو پیزا پسند آیا ہو تو آپ نے کومنٹس میں ضرور بتانے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس طرح کی مزے مزے کی نئی ویڈیوز کے لئے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پہلی دفعہ میں نہیں صحیح بنتا یا آپ سے کوئی چھوٹی موٹی گلتی ہو جاتی ہے ویسے تو جو ریسپی ہے وہ بہت اگزیکٹ ہے تو انشاءاللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بہت اچھا بنے گا لیکن اگر کچھ خرابی ہو بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تین چار پانچ دفعہ انسان پریکٹس کرتا ہے تو آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے حمد نہیں ہانی اور انشاءاللہ آپ بنائیں اس کو اور یہ بہت بہت اچھا بنے گا پہلی دفعہ میں پاکی اللہ حافظ